اسلام علیکم ریسیپی عزید ہمیرہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں بہت ہی مددار میٹھا بنا رہی ہوں لاوہ کیک آئس کریم یہ میں نے لاوہ کیک لیا ہے یہ بھی میرا ہوم میڈ ہے میں نے گول گول اسے کٹ کر لیا یہ دیکھیں اپنے پینکے ساپ سے سارا چوکلیٹ آپ کو اندر نظر آ رہا ہے یہ لے لیے یہ آپ گھر میں بیک کر کے تب بھی کر سکتی ہیں اور بزار سے بھی خرید سکتی ہیں ونیلا ایسنس لے گا تین ٹیبل سپون چینی جائے گی یہ آپشنل ہے اگر آپ کو اتنی زیادہ چینی پتند نہیں ہے تو آپ بے شک میں ڈالیں لیکن میں تین ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں تھوڑی سی وپنگ کریم لیے اب سب سے پہلے ہم اپنی کریم کو وپ کریں گے پھر ہم اسے سیٹ کریں گے باکس میں اور آئس کریم ریڈی کریں گے یہ میں نے کریم کو وپ کرنا شروع کر دیا ہے یہ میں نے وپ کرنا آپ کو سکھایا ہوئے پہلے آپ ہلکہ ہلکے نمبر پہ ون پہ کریں گے اس کے بعد آشتہ اس پر اس کی سپیٹ بڑھاتے گے تو یہ بہت اچھی کریم وپ ہوگا یہ دیکھیں ہماری بڑی اچھی سی وپ ہو رہی ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ شوگر اور ایک ٹیبل ایک ڈروپ ونیلہ ایسس کا اور اسے دوبارہ وپ کریں گے یہ دیکھیں ہماری اچھی سی وپ ہو گئی ہے اور میں یہ بند کر لیتی ہوں اور اب ہم اسے سیٹ کرتے ہیں اپنے باکس میں یہ دیکھیں ہماری اچھی سی وپ ہو گئی ہے اس میں لگاتے ہیں نیچے کیک لاوہ کیک پھلا دیں اچھے طریقے سے کیک کو میں نے توڑ کے نیچے تلے میں پھلا لیا آپ ثابت رکھنا چاہیں تو آپ ثابت بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں ڈالتی ہوں کریم اور اسے کرتے ہیں سپیچولا سے سیٹ یہ میں نے اچھے سے سیٹ کر دیے کریم اس کے اوپر اور یہ باقی کے بھی کیک اوپر ڈال دیں گے یہ دوسری لیئر ہو جائے گی ہماری کریم کی پھلا کے ڈال دیں اور اس پہ دوبارہ کریم ڈال دیں اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دوسری لیئر تاکہ درمیان میں بھی ہمارا کیک آ جائے گا اور بہت اچھا لگے گا جب نیچے بھی کیک ہوگا درمیان میں بھی کیک ہوگا اوپر بھی کیک ہوگا تو بہت ٹیسٹی لگے گا اور اس کو بھی اچھے سے سپلٹ کر دیں سپریٹ کر دیں پھلا دیں یہ ہماری دوسری لیئر بھی لگ گئی ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے لیئر سیٹ کر دی اور ڈبا جہاں سے گندہ ہوا تھا اسے میں نے ٹیشو سے صاف کر دیا یہ اچھے سے سیٹ کر دیں اور اب یہ جو ہمارے لاسٹ ہیں ان کو بھی توڑ کے آپ اوپر ایسے رکھتے ہیں تو کیا ہوگا نیچے جب آئس کریم ہم دیکھیں گے وہ بھی ہمارے لاوہ کیک ہوگا اور اوپر سے بھی دیکھیں گے لاوہ کیک ہوگا اور درمیان میں بھی لاوہ کیک ہوگا بہت ہی زبد ہے بہت ہی ٹیسٹی آئس کریم بن رہی ہے یہ سارے بھورے ڈال دیں اور اس کو اب پریس کر دیں تاکہ وہ آئس کریم اچھے سے اور اس کو بند کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیں کم از کم سات گھنٹوں کے لیے سات گھنٹے کے بعد اس کی پوزیشن میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گے یہ ہماری لاوہ کیک آئس کریم کو سات سے آٹھ گھنٹے ہو چکے اور میں یہ نکال لیا ہے ریفریجریٹر میں سے اسے کھولتی ہوں زبردست قسم کی ہماری آئس کریم ریڈی ہوئی ہے اس کے سائیڈوں پہ آپ آرام سے چھری کو کریں تاکہ یہ ایزی لی یہ دیکھیں نکلنے لگ گئی ہے اور یہ ہم پلیٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں واو زبردست مزیدار اور اس کو ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں چہریز سے یہ میری کین کی چہریز ہیں بہت ہی مزیدار زبردست لاوہ کیک آئس کریم ریڈی ہوئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے بہت ایزی ریسی پی ہے بہت مزیدار ہے بچوں کی فیوریٹ ہے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں کمنٹس میں بتائیں انشاءاللہ نیکس ٹائم حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی